اسلام علیکم ویڈیو کو لائک کرے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور پاس والے بیل آئیکن کو دبا دے جس سے آپ کو ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹفیکیشنز ملتی رہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ کے پیارے حبیب غیب دانبی مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ازان ہوتی ہے تو روح زمین کی ساری دولت سمیٹ کر روح زمین کا سارا رزق سمیٹ کر مسجدوں کے اندر فرشتے لے کر آتے ہیں جو لوگ مسجد میں نماز کے لئے آتے ہیں اللہ ان کو روزی بھی دیتا ہے اور روزی میں برکت بھی عطا کرتا ہے لیکن وہ لوگ جو مسجد کے اندر نہیں آتے اللہ ان کو روزی تو دیتا ہے لیکن روزی میں اللہ ان کی برکت نہیں دیتا اس لئے لوگ نماز چھوڑ کر کے پریشان رہتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آئیے بہت لمبی چھوڑی گفتگو نہیں کرنا ایک حدیث پاک پڑھنا چاہتا ہوں اور اسی میں گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز میں سستی اور غفلت کرتا ہے اللہ اس کو بارہ مسئیبتوں میں گرفتار کر دیتا نماز میں غفلت کرنے والا بارہ مسئیبتوں میں تکلیفوں میں گرفتار ہوتا ہے یہ کون کہہ رہا ہے میرے اور آپ کے آقا اور اس آقا کی شان کیا ہے وہ حضور اگر درخت کو بلائیں تو درخت تو ان کی بارگاہ میں چل کر آتا ہے حضور کی بات سے درخت بھی انکار نہیں کر سکتا اگر حضور سورج کو بلائیں تو سورج پلٹ آتا ہے حضور اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے وہ رسول حاشمی فرما رہے ہیں وہ رسول آزم ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو لوگ نماز میں سوشتی کرتے ہیں غفلت کرتے ہیں نماز نہیں پڑتے اللہ ان کو بارہ مسئیبتوں میں گرفتار کرتا ہے تین مسئیبتیں ان پہ دنیا میں آتی ہیں تین مسئیبتیں موت کے وقت آتی ہیں تین مسئیبتیں قبر کے اندر آئے گی اور تین مسئیبتیں ان پہ قیامت کے دن آئے گی اب اسی حدیث پاک کو ذرا غور سے سن لو تھوڑا سا سمجھ لو اور اپنے کردار اپنے کیریکٹر اپنے اخلاق اور اپنی زندگی کے اندر کچھ کریکشن کیجئے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا دل سے سنیے اور دل پہ لکھیے یہ مندی حکومت کے ہاتھ میں ایسا نہیں ہے یہ کون ہے جو ہماری اور آپ کی اوٹوں کے محتاج ہو نہ یہ ہماری جھولی خالی کر سکتے ہیں نہ ہماری جھولی بھر سکتے ہیں جھولی خالی کرنے والا بھی وہ قادر و قیوم ہیں اور جھولی بھرنے والا بھی وہ قادر و قیوم ہیں اس کو منالو اس کو راضی کرلو اگر اللہ تبارک و تعالی راضی ہو گیا تو دنیا کہیں بھی ہوگی کتنا بھی نقصان اٹھائے گی ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگی اگر وہ ہمیں فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں کر سکتا ساری دنیا میں مندی ہوگی ہمارا پیٹ بھرے گا ہماری جھولی بھرے گا اگر وہ چاہے تو کیونکہ وہ قادر ہیں وہ دینا چاہے تو سمندر کی تہہ میں بھی وہ مخلوق کو روزی پہنچاتا ہے وہ اگر دینا چاہے میں نے نماز جمعہ سے پہلے خطاب میں لوگوں کو بتایا کہ اگر وہ دینا چاہے تو وہ سمندر کی تہہ میں بھی رزق پہنچاتا ہے ہم تو اس کے بندے انسان ہیں پہلے وہ بات ارس کرو پھر آگے بڑھتا ہوں لوگ سوچتے ہیں یہ روزی کا کیا روزی کا کیا ہوگا روزی وہ روزی جب سمندر کی تہہ میں پہنچاتا ہے جانوروں کو ہمیں بھول جائے گا اللہ پاک نے حدت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب موت کا ارادہ فرمایا کہ موسیٰ کو موت دینے رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا ملک الموت کو بھیجا کہ جاؤ اور موسیٰ کی روح قبض کر کیونکہ نبیوں کو بھی موت آتی ہے لیکن ایک لمحے کے لئے آتی ہے پھر وہ ہمیشہ کے لئے زندہ کر دی جاتی ہے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے تو لیکن نبیوں کو جو موت آتی ہے تو موت کا فرشتہ ان کی بارگاہ میں ان کو نظر آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ جنابِ اسرائیل علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد کا چلیے کہاں چلے کہاں کہ میں موت کا فرشتہ ہوں آپ نے کہاں اچھا تو مجھے مارنے آیا ہے اور جیسے ہی کہاں اچھا تو مجھے مارنے آیا ہے آپ نے زوردار تماشا اس فرشتے کو لگا دیا اللہ کے پیغمبر دیکھو اللہ والوں کی شان کیا ہے وہ موت کے فرشتے کو تماشا لگاتے ہیں اور تماشا لگایا آپ میں ہے عمت ارے تماشا لگانا تو دور کی باقت اگر اسرائیل کا نام بے عدبی سے لے لو تو کافر ہو جاؤ لیکن یہ نبی کی شان ہے زوردار تماشا لگایا اچھا نبی کا تماشا بھی کتنا زوردار ہوتا ہے کہ تماشا جب ازرائیل کے چہرے پہ لگا تو ازرائیل کی آنکھ نکل گئی ایک آنکھ اور وہ ہاتھ میں لے کے آنکھ پہنچے اللہ تو نے تو مجھے ایسے کے پاس بھیجائے جو مرنا ہی نہیں چاہتا اللہ کی رحمت نے گویا کہ مسکرائیا اور ارشاد فرمایا کہ ازرائیل تو نے کیا کہا تھا اور میں نے کہا چلیے تو ناراض ہو گئے مجھے مار دیا اللہ نے آنکھ اچھی کیا کہا کہ اب جانا تو عدب سے جانا اب جانا تو عدب سے جانا اللہ موت کو نبی کے دربار کا عدب سکھا رہا ہے یعنی اللہ کو یہ پسند ہے کہ جب محبوبوں کے در پہ جاؤ تو عدب سے جاؤ اور یہ کون بے عدب نکل آئے جو کہتے ہیں کہ نبیوں کی کوئی شان ہی نہیں نبیوں کی مقام ہی نہیں ہے نبی تو ہماری طرح ہے ارے نادان اگر اپنی طرح ہے تو کیا تو موت کو مار سکتا ہے موت کا نام سن کر مولوی کی بھی حالت خراب ہوتی ہے اور یہ وہ لوگ اللہ والے جو موت کو تماشا لگا رہے ہیں اور اللہ نبی پہ اعتراض نہیں کر رہا ہے کہ میں نے بھیجا تم نے کیوں مارا بلکہ اللہ فرما رہا ہے کہ تو عدب کر کس کا میرے موسیٰ کا ارے جب موسیٰ کے عدب کا یہ حال ہے تو جانے موسیٰ کا عالم کیا ہو سید الانبیاء کی شان کیا ہوگی امام الانبیاء کا مقام کیا ہوگا جناب موسیٰ کے پاس وہ آئے اور عدب سے آئے بیل لے کر کہہ کہا موسیٰ اس بیل پہ ہاتھ رکھیں جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی اللہ کے قلیم علیہ السلام نے کہا پھر کیا ہوگا کہا پھر تو وہی ہوگا جو یار چاہے گا تو کہا اس کی چاہت کیا ہے تو کہا پھر چلنا ہی ہوگا تو کہا بھی کل جانا ہے تو آج کیوں نہ آج ہی چلتے ہیں لیکن اللہ سے کہیں کہ تھوڑی سی محلت دے اللہ کسی کو محلت نہیں دیتا جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ کسی کو محلت نہیں دیتا یہ انبیاء کی شان ہے وہ عرض کرتے ہیں اللہ سے عرض کریں کہ تھوڑی سی محلت دے میں اپنے بیٹوں سے ملوں تو جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا عزت موسیٰ علیہ السلام کا اس کو گلے لگا کر کہ روتے پھر چھوڑتے پھر لگاتے پھر باپ تو باپ ہوتا ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ یار سے ملنے میں اتنی تاخیر جب بلاتا تھا من جانب توری توریل ایمن وقربناہ نجیہ ذرا مجھ سے ملنے کے لئے اکیلے میں تو تور دوڑا دوڑا چلا آتا تھا تور پہ باتیں کرنے بلاتا تو دوڑا دوڑا چلا آتا ارے آج تو دیدار کرانے بلارا ہوں اور اتنی تاخیر کیوں ہے موسیٰ تو ارز کرتے ہیں مولا تیری لقا کا اشتیاق تو ہے لیکن یہ چھوٹے بیٹے کی محبت پیر میں زنجیر ڈالتی ہے کہ اب میرے بعد میرا یہ بچہ یتیم ہو جائے گا چھوٹا ہے سب میں اس کا کیا ہوگا اس کی روزی روٹی کا کیا ہوگا اس کے کھانے پینے کا کیا ہوگا تو ارشاد ہوا موسیٰ اب تک تو تاخیر کر رہا تھا بیٹے کی وجہ سے اب ہم تھوڑی تاخیر کروا دیتے ہیں اور اب تجھے ذرا بتاتے ہیں تیرے بیٹے کا کیا ہوگا ارشاد ہوا یہ جو دریا ہے تیرے سامنے اس پر اسا مار حضرت موسیٰ نے دریا پہ اسا مارا اسا مارا تو دریا پھٹ گیا جب دریا پھٹا تو جیسے ہی دریا پھٹا اس دریا کی تہہ میں ایک چھوٹا سا پتھر پڑا ہوا تھا اللہ نے فرمایا موسیٰ اب اس پتھر پہ بھی اسا مار حضرت موسیٰ نے پتھر پیاسا مارا اور پتھر دو ٹکڑے ہو گیا اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا تھا اس کیڑے کے موں میں ہرے رنگ کا پتہ تھا اور وہ پتہ چر رہا تھا کیڑا پتہ چر رہا تھا کیڑا کہا تھا پتھر کے جہاں ہوا نہیں جا سکتی جہاں ہوا نہیں جا سکتی اس میں کیڑا تھا اور کیڑے کے موں میں پتہ تھا وہ پتہ کھا رہا تھا موسیٰ اللہ کی قدرت دیکھ کر کہ قربان انہیں کو جی چاہا ارشاد با موسیٰ جب سمندر کی تہہ میں پتھر پتھر میں کیڑا جب کیڑے کو روزی پہنچاتے ہیں تو تیرا بیٹا تو تیرا بیٹا تو انسان ہے جب ہم اس کیڑے کو نہیں بھولتے تو تیرے بیٹے کو کیسے بھولتے ہیں